دوہزار سات کے بعد پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان یہ پہلی ہوم سریز ہو رہی ہے پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان پہلے ٹیسٹ میں بولرز کی شندار پرفارمس یہ پہلا موقع ہے جب ساؤتھ افریقہ کی ٹیم پاکستان کی سرزمین پر اپنے کم ترین سکور یعنی دو سو بیس رنز بنا کے آؤٹ ہوئی تفصیل شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے بعد ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے تفصیلات کے مطابق ساؤتھ افریقی کپتان کوئنٹن ڈی کارک نے ٹاس جیت کے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا لیکن ڈین ایلگر کے علاوہ کوئی بھی کھلاڑی جم کے نہ کھیل سکا تیس کے سکور پر پہلی ویکٹ گری اس کے بعد دوسری ویکٹ بابر آزم کے شاندار تھرو نے رن آؤٹ کر دیا باقی آنے والی کھلاڑی وقف وقفے سے آؤٹ ہوتے رہے یوں ساؤتھ افریقہ کی پوری ٹیم دو سو بیس رنز بنا کے آؤٹ ہو گئی جاسر شاہ نے تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا شاہین شاہ فریدی اور نمان علی نے دو دو کھلاڑیوں کو جبکہ حسن علی نے ایک ویکٹ لی جواب میں پاکستان کی طرف سے اپنر عمران بٹ نے نو رنز بنائے عابد علی چار رنز بنا کے آؤٹ ہوئے دونوں کھلاڑیوں کو ساؤتھ افریقی فاسٹ بولر ربادہ نے آؤٹ کیا اس کے بعد بابا رازم نے کچھ مضامت دکھائی لیکن وہ بھی سات رنز بنانے کے بعد مہاراج کی گین پر ال بی ڈبلی ہو گئے دن کے اختتام تک پاکستان کیٹکٹ ٹیم نے دو سو بیس کے جواب میں تین تیس رنز بنایا تھے اس کے چار کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے دوسری خبر ڈومیسٹک کرکٹ کے حوالے سے شامل کرتے ہیں پاکستان ون ڈے کپ میں خورم منظور نے آج شاندار سینچری بنا کر شاندار ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے انہوں نے آج شاندار سینچری بناتے ہوئے سعید انور کا ریکارڈ توڑ دیا ہے اس سے پہلے لسٹ اے میں سب سے زیادہ سینچریوں بنانے کا ریکارڈ سعید انور کے پاس تھا سعید انور نے چھبیس سینچریوں بنائی باقی کھلاڑیوں کی بات کریں تو سلمان بٹ نے لسٹ اے میں چوبیس بابا رازم بائیس کمران نکمل اکیس سینچریوں بنانے میں کامیاب ہوئے تھے لیکن آج خورم منظور نے ستائیسویں سینچری بنا کر سعید انور کا ریکارڈ توڑ دیا ہے یہ تھی آج کی کچھ اہم خبریں اگر آپ کو خبریں پسند آئیں تو لائک کیجئے شیئر کیجئے نیکسٹ بڑی تک اجازت دے دیں اللہ حافظ